بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا سید محمد طلح صاحب قاسمی رخشبندی کے سمدھی جمعیت علماء ترپردیش کے صدر جامعہ محمودیہ کانپور کے بانی و نازی معالی و قاضی شہر کانپور حضرت مولانا محمد مطین الحق اسامہ صاحب قاسمی کا حاجبہ تاریخ 18 جولائی رات تقریباً دو بجے شہر کانپور میں انتقال ہو گیا ہے آپ جمعیت علماء ترپردیش کے صدر ہونے کی حیثیت سے لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد سے مسلسل ملت کی خدمات میں مصروف رہے حتیٰ کہ چند دنوں قبل بخار کے عارضے میں مبتل ہوئے دیگر آواری شگر کیڈنی پرابلم وغیرہ کی وجہ سے مرض ناقابل کنٹرول ہوا تو اسپتال میں ایڈمیٹ کیے گئے اور کل رات تقریباً آٹھ بجے ہارٹ اٹیک کے بعد اور طبیعت مزید نازک ہونے کے ساتھ رات دو بجے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو دینی و ملی اخکاموں کے لئے رات و دن وقف کر رکھا تھا اور ان دنوں بھی مسلسل ملی خدمات میں مسروفیت کی بنا پر ہی بیمار ہوئے اور مختصر آراد کے بعد آج رات اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ان ملی خدمات کی تفیل اپنے یہاں آلہ سے آلہ مقام اتا فرمائے اور دوسری افسوسنا خبر ریاست تلنگانہ سے آئی ہے بڑے ہی دک کے ساتھی خبر دی جاتی ہے کہ زلہ نظام آباد تلنگانہ کے مشہور معروف عالم دین صاحب نسبت بزرگ استاذ الاساتیزہ پوری ریاست کی محبوب حضرت حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسم صاحب خطیب و امام مکہ مسجد بانی و نازی مدسہ مظہر العلوم صدر جمعہ علماء زلہ نظام آباد تلنگانہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے واضح رہے کہ مولانا گزشتہ دو روز سے مسلسل بیمار تھے ہسپٹل میں زیری علاج تھے لیکن مولانا جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون تمامی احباز سے دعا مغفرت اور پسرماندگان کے لیے صبر جمیل کی دلخاط کی جاتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگ ہستی کی مغفرت فرمائیں اپنے رضا و رضوان سے نمازیں ان کی خدمات کا اپنی شایعہ نشان بدلہ مرحمت فرمائیں اور اہل خانہ پسرماندگان و متعلقین سب کو صبر جمیل نصیب فرمائیں دوستو اسلامی خبروں کے لیے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل اشاہدنی اسلام کے رانابی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور